آج کوئی بندہ سرابزدگان کی مدد میں گھنٹہ گزارتا ہے کوئی دس گھنٹے گزارتا ہے کوئی کسی کیمپ پہ بیٹھا ہے کوئی جا کے تقسیم کر رہا ہے کسی کو دو ہفتے ہو گئے ہیں اس میں تو اپنے لیے اسے کیا مل رہا ہے سرکار فرماتے ہیں جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہو اللہ تمہاری مدد میں ہے جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے نکلا اللہ اس بندے کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے پچھتر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا یعنی وہ دھوپ میں سہلابزدگان کے لیے پھر رہا ہے پچھتر ہزار فرشتے ان کا سایہ اللہ اسے فراہم کرے گا سہلابزدگان کی مدد کے لیے نکلا ہوا تھا فارغ ہو گئے گھر آ رہا ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لکھ دیتا ہے اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا سوا دنیا میں جو کسی کے ساتھ تعاون کیا تھا تھوڑے سے پیسے لگا کر بھی اس سے قیامت کی مشکلوں میں سے ایک بہت بڑی مشکل اللہ تالے گا یہ سرکار زمانت دے رہے ہیں جس بندے نے کسی مشکل میں بھنسے ہوئے کے لیے آسانی بنائی اللہ اس کے لیے آسانیہ بنائے گا کہاں کافی دنیا والا آخرہ جو یہ چاہتا ہے اس کی مشکل حل ہو جائے وہ کسی مشکل میں گرے ہوئے کی مشکل دور کر دے اللہ اس مسلمان کو جو کسی دوسرے کے مدد کے لیے نکلا ہے ہر قدم پر ستر نیکی آتا فرمائے جو کسی محتاج کی مدد کے لیے نکلا یہ اس کے لیے دس سالوں کی اعتقاف سے زیادہ مفید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونو علی البر والتقوی صدق اللہ اللہ عزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلیم دائیماً ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسین محمد شکرہ فرد علی الامامی رب صلی و سلیم دائیماً ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلیہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منوں دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدایہ ملک میں ہر سو بڑا سیلاب آیا ہے علاقہ بستی بستی کا بھی زیر آب آیا ہے خدایہ مہربانی سے بچا لے اپنے بندوں کو کہ پانی شکلِ طوفا میں سوے احباب آیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کی حمد و سنہ اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں ردو سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ اتمام آج مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ میں امدادِ امت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس لمحے موجود میں بالخصوص ملک پاکستان کے اندر جب سیلاب کی تباہ کاریاں ملک کے دو تہائی حصے کو متصر کر چکی ہیں ربِ ذوالجلال آلِ پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے اور اس وقت متصرینِ سیلاب کی مدد اور ان کی بحالی کے لحاظ سے باقی حضرات پر جو فرض زائد ہوتا ہے اسے سمجھنے اور پھر اسے نبھانے کی ربِ ذوالجلال توفیق عطا فرمائے جس طرح کے حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی ظالم کے ظلم پر ایک جملے کا تعاون کرتا ہے تو وہ بھی اس ظالم کے ساتھ اس ظلم میں شریک ہوتا ہے آج متصرین کی مدد کے لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون ہمدردی اور ان کی بحالی کے لحاظ سے جو مبلغ ایک جملے کا تعاون بھی اس نیکی میں کرے گا یقیناً ربِ ذوالجلال کے فضل و کرم سے اس کے اس جملے کی بنیاد پر جتنے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا ہمدردی پیدا ہوگی اور وہ ان سلابزدگان کے ساتھ تعاون کریں گے تو اللہ کے خزانہ فضل سے جتنا ان ڈائریکٹ وہاں جا کر وقت دینے والوں پیسہ خرچ کرنے والوں کو عجر ملے گا تو جس کی تبلیغ کی بنیاد پر لوگ تیار ہوئے اسے بھی مکمل اتنا عجر ملے گا اس لیے بھی اس موقع پر یہ کانفرنس ضروری تھی اور آگے یہ کہ اس میں ہم بقدر استعت نہایت اہم دلائل پیش کریں گے تاکہ مبلغین پورے ملک میں یا بیرونی دنیا میں اسے سن کر پھر اگلے جمعہ کا اس سے اگلے جمعہ کا موضوع بنائیں اور جب بھی ایسی کیسے ارتحال ہو تو قرآن و سنت میں جو ہمارے لئے رہنمائی ہے جس کی ایک جھلک ہم اس موضوع میں آج پیش کریں گے اگرچہ پہلے بھی مختلف مواقع پر ایسے موضوعات ہوتے رہیں لیکن آج کا موضوع انشاءاللہ اس لحاظ سے ایک خصوصی موضوع ہے جو ڈائریکٹ آمات الناس کے لیے ہے اور پھر بالخصوص خواس کے لیے ہے کہ جو ممبر و محراب پہ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ اس کی روشنی میں پیغام دیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں قرآن مجید ورحان رشید میں وَتَعَوَنُوا الْعَلْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کا جو حکم ہے اگر دیکھیں تو سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ہستی کے بارے میں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا اور لفظ خلق کی جو عربی زبان میں دیفینیشن اس کے مطابق یہ ہے کہ قرآن پر عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلت خلقت اور طبیعت کا حصہ تھا یعنی قرآن نازل تو بعد میں ہوا لیکن اس کے جو مطالب اور مفاہین اور مقاسد تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس پر پہلے ہی عمل پیرا تھی اور وہ آپ کے لیے یوں تھا کہ جیسے مزاج ہوتا ہے جس مزاج پر آپ کی تخلیق ہوئی اور دنیا میں جلوہ فروز ہوئے یعنی بوقت ولادت ہی وہ سب کچھ آپ کی ہستی میں موجود تھا اسی بنیاد پر جو اعلان نبو سے پہلے کی آپ کی زندگی ہے اس زندگی کا جو خلاصہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیرت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی واہی کے نزول کے بعد حرا سے گھر تشریف لے گئے تو اب اس وقت جو گفتگو حضرت ام المومنین نے کی یقیناً وہ ان سے پہلے کے جو حالات تھے ان کے سامنے تھے اور وہ صفات انہوں نے کیونکہ واہی کا آغاز تو اب ہوا تھا لیکن سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے جو تھی اس کا انہوں نے حوالہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے لحاظ سے اور آگے جو نبوت کے اعلان کی ذمہ داریاں تھی ان کو نبھانے کے لحاظ سے تو وہ ساری گفتگو بخاری شریف کے بالکل آغاز میں حدیث نمبر چار کے اندر اور صفحہ نمبر اٹھارہ پر موجود ہے فَقَالَتْ خَدِيجَةُ قَالَّهُ وَاللَّهِ مَا يُخْزِي قَالَّهُ عَبَادَ اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا اِنَّا قَالَتَاسِلُ الرَّحِمَا کیونکہ آپ تو وہ ذات ہیں جو سلہ رحمی فرماتے ہیں حدیث سلہ رحمی کا عمل پہلے اعلان نبو سے پہلے کئی سال وہ دیکھ چکی تھی اپنی آنکھوں سے کہ آپ سلہ رحمی فرماتے ہیں وَتَحْمِلُ الرَّحِمَا اور آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں یہ آپ کی صیرت میں چیز پہلے تھی ابھی وحج کا نور تباد میں ہوا وَتَحْمِلُ الرَّحِمَا یہ اس طرح لفظ کل ہوتا ہے اس طرح کل بھی لکھا جاتا ہے کشک والے کاف کے ساتھ اور اس کا مراد ہے مانا ہوتا ہے بوجھ یعنی وہ جو یتیموں کے ملجا غریبوں کے ماوہ یہ آپ کی صیرت میں چیزیں پہلے سے ساری موجود تھی مشکل کشائی حاجت روائی لوگوں کے جو مشکلات تھی ان کو ٹالنا وَتَحْمِلُ الرَّحِمَا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ جس کا کوئی نہ ہو آپ اس کا سہارا بنتے ہیں تَقْسِبُ الْمَعْدُومَ جس کے لیے کما کے دینے والا کوئی نہیں اس کے لیے آپ اسے کما کے دیتے ہیں اس کے لیے آپ معامن بنتے ہیں وَتَقْرِضْضَعِفَ اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں یہ ساری صفتیں شروع سے جو موجود تھی اعلان نبو سے پہلے کعبو پس منظر بیان کر رہی ہیں اور آج کے موضوع کے لحاظ سے خصوصی طور پر یہ جملہ تھا وَتُعِينُ أَلَا نَوَائِ بِالْحَقُ تُعِينُ آپ مواون بنتے ہیں آپ مددگار بنتے ہیں یعنی یہ وہی تُعِينُ ہے جس کا مادعیہ کا نعبدو وَإِيَّا کا نستعین میں ہے اور ہمارا موقف ہے کہ عبادت اور استیانت ایک جیسی نہیں عبادت تو مجازن بھی رب کے سوا کسی کی جائز نہیں لیکن موامن ہو سکتا ہے موئین ہو سکتا ہے مددگار اللہ کے سوا بھی کوئی اللہ کی دیوی توفیق سے ہو سکتا ہے مشکل کشا اور حاج تروا اس کی دیوی اذن سے اور ذات بھی بن سکتی ہے تو تُعِينُ آپ اعانت فرماتے ہیں اعانت یہ مصدر ہے تُعِينُ آپ اعانت فرماتے ہیں کس موقع پر علا نوائب الحق ہنگامی حالات میں ایمرجنسی کے اندر یعنی جب مختلف حالات بنتے ہیں ہنگامی آفات کے زمانے میں لوگوں پر کوئی آفت آ جاتی ہے اچانک اس وقت بھی آپ ان کو تنہا نہیں چھوڑتے بلکہ آپ ان کے لیے مددگار بنتے ہیں تُعِينُ علا نوائب الحق نوائب جو ہے یہ نائبہ کی جمع ہے نائبہ کا اصل موصوف حالت ہے یعنی ایک بندے کی پہلے حالت جا رہی تھی اچانک وہ بدلی اس کی نائب دوسری حالت بن گئی یعنی جس طرح یہ سیلاب زدگان ان کی پہلی ایک حالت تھی بلکل خیریت سے تھے بلکل آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے اپنے گھروں میں تھے کچھ لٹا ہوا نہیں تھا اور ایک حالت اس کی جگہ آگئی وہ ہے نائبہ جو پہلی کی جگہ پھر نئی حالت آئی جس میں ان کا نقصان ہو چکا تھا وہ دربدر ہو چکے تھے ان کی فصلیں تباہ ہو چکی تھی ان کے مغیشی تباہ ہو چکے تھے ان کے جگر پرے جو ہیں وہ بہ چکے تھے وہ خود پریشان حال تھے تو یہ جتنی بھی ایمرجنسی کی صورتحال بنتی ہے وہ خواہ کسی زلزلے کی وجہ سے ہو توفان کی وجہ سے ہو تو انہیں شریعت میں نوائب سے تعبیر کیا جاتا حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے جو اعلان نبوت سے پہلے مسلسل آپ کا کردار آ رہا تھا خب وَتُعِينُ طور پر کسی کی مدد کے لحاظ سے تو آپ اس وقت معاون بنتے ہیں موئین بنتے ہیں مددگار بنتے ہیں لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں تو یہ امت مسلمہ کے لیے صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی گوشہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لاکھوں کروڑوں مراتب ہیں فضیلتے ہیں شانے ہیں عوضے ہیں جو تیرے توصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے تو ان میں سے یہ بھی آپ کی صیرت کا حصہ ہے جس میں یہ چیزیں جو ام المومنین جو اس وقت کی گواہ ہیں شب و روز کی اور صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی راویہ ہیں مسلمانوں کی ماں ہیں جنہوں نے یہ بتایا تو عربوں کھربوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ورنہ یہ باتیں چھپی رہتیں جو سرکار کی صیرت میں تو تھی مگر بیان تو کوئی گواہی کر سکتا تھا اور پھر قریب ترین جس اچھی طرح یہ باتیں دیکھی ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انہوں نے یہ چیز خصوصی طور پر بیان کی تو یقیناً اس کے اثرات پھر آگے آپ کی امت پر بھی ہیں کیونکہ صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکس ہے اور پرتو ہے وہ امت پہ آیا ہے اور چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی جو امت میں یہ جذبہ دیکھا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں کہ متاثرین کے لیے بہت زیادہ یہ تعاون کا جذبہ ہے اور لہر ہے یہ اسی صیرت کا فیض ہے جس کو ام المومنین نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بیان کیا پھر آگے امت میں یہ چیز رائج ہوئی اور اس موقع پر بنیادی طور پر جو حکمران ہیں مسلمانوں کی ان کا پھر نیابتاً حق بنتا ہے زیادہ اور اس کے بعد پھر ہر پڑوسی ہر بچا ہوا ہے وہ کام کرے اس لیے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عام الرمادہ آیا تھا عام الرمادہ بہت زیادہ خوشک سالی اور قہد سالی والا سال تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عام الرمادہ کے اندر مختلف شہروں کے جو امیر تھے گورنر ان کی طرف آپ نے خطوط لکھے اور ان خطوط میں یہ لکھا اغیسو اہل المدینہ تی ومن حولہا یہ تاریخ تبری کے اندر جو عام الرمادہ کے حالات ہیں یعنی یہ وہ سال ہے کہ جب اس قدر صورتحال بن گئی تھی کہ بعض چوروں کی سزا بھی معاف کر دی تھی امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ اب یہ تو حالت ازدرار تک پہنچے ہوئے تھے اور اس حالت میں اس نے یہ کیا اگرچہ اس پر آگے کے عام جو لوگ استدرال کچھ غلط بھی کرتے لیکن ایسے بھی صورتحال پیش آئی اتنی بھوک تھی اس حد تک کہ جان بچانے تک کا معاملہ جس طرح وہ صد رمک کے لیے ایک ایسی صورتحال ہے جس میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے تو اتنی یعنی عام الرمادہ کے اندر صورتحال تھی تو اس میں آپ نے لکھا سارے گورنروں کو اغیس اہل المدینہ اہل المدینہ سے مراد ہے جس شہر کہ تم امیر ہو جہاں جہاں بھی تم گورنر ہو تو لوگوں کی مدد کرو ومنہ اولہا اور جو ارد گرد آبادیاں ہیں یعنی ان کی بھوک کے لحاظ سے جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور قحت کی بنیاد پر جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے تم یعنی جہاں تمہارا دوسرا کام ہے نظام عدل قیم کرنا حدود کو نافذ کرنا پڑھانا پڑھنا سب کچھ اس کے ساتھ یہ کام بھی کرو اغیس اہل المدینہ تھی اور اغیس اغاثہ سے ہے اور اغاثہ غوث سے ہے غوث بن جاؤ تم اہل مدینہ کے لیے اور یہ بھی اماری اس جو عقیدہ توحید کی تقریریں ہیں ان میں یہ دلیل ہے کہ بندوں میں بھی غوث ہو سکتا ہے اور بندوں میں بھی مغیس ہو سکتے ہیں اب اغاثہ جو ہے اغیسو جو امر کا سیگہ ہے اس سے فائل مغیس بنتا ہے اغاثہ یغیسو اغاثہ فہوا مغیسن اصل میں تھا مغوثن مغوثن سے مغفثن مغفثن سے مغیسن اور مغیس اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو پتہ چلا ایک مغیس حقیقی ہے اور دوسرا مغیس مجازی ہے اور مجازی مغیس ماننا یہ ہم نے آکے نہیں گھڑا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو فرما رہے تھے کہ گورنروں کو تم ان کے مغیس بن جاؤ یعنی حقیقتا تو اللہ کے طرف سے مدد ہے لیکن سبب تم بن جاؤگے اس طرح مجاز میں اس لفظ کا بولا جانا یہ نہیں کہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو کہتا ہوں فلان کے مجازی عابد بن جا اور وہ معبود بن جائے عبادت کی دوسری قسم نہیں وہ ایک ہی قسم ہے اور وہ صرف اللہ کی ہے وہاں مجاز نہیں لیکن مدد کی دو قسمیں ہیں حقیقتا اللہ کی طرف سے ہے اور مجازن اللہ کے بندوں کی طرف بھی یہ نسبت ہوتی ہے اور پھر وہ بندے اس مدد کا مذر بن سکتے ہیں وہ حیات میں بھی بن سکتے ہیں اور بعد عضوفات بھی بن سکتے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ اس بحث میں بھی اس کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ہوتا نا ہو بہو عبادت کی طرح تو پھر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر فتوہ لگ جاتا کہ آپ کو معذلہ ان عمراء کو مشرق بنانا چاہتے ہیں جنہیں فرما رہے ہیں کہ تم ان کے مغیس بن جاؤ اور اگلوں کا پھر وہ ان سے مدد لیں وہ لینا ناجائز ہوگا نہیں یہ جو ابھی تو تعاون تھا ظاہری بنیاد پر لفظ وہی بولے جا رہے تھے جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مغیس ہے اسی کے لحاظ سے فراغیسو تم مدد کرو اہل مدینہ جتنے جان جان تم ہو تمہاری ڈیوٹیاں کے ساتھ یہ ڈیوٹی ہے کہ تم اس بات کا خصوصی خیال رکھو عام رمادہ کے لحاظ سے ان کے مدد کرو اور اردگر جتنے بھی مضافات ہیں بستی ہیں ان کے اندر بھی تم اس چیز کو پیش نظر رکھو اب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جس میں پھر اس عمل کی فضیلت ہے کہ جس وقت کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو شریعت اس کو کتنا نوازتی ہے اور کس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ مہربان ہوتا یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر دو ہزار چھے سو نانانوے کتاب ذکر والدعا والتوبہ والاستغفار اس میں یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا من نفس ان مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ انہ قربتا من قرب یوم القیام یہ کشک والے کاف سے قربا ہے کہ جس نے کسی مومن سے یعنی یہ سب سے پہلے ایمان کا جو رشتہ ہے اور اسلام کا جو رشتہ ہے اس کی بنیاد پر یہ ہے اس کے بعد ایک درجہ انسانی خدمت کا اور اس کے لیے پھر شرائط بھی ہیں یہ امداد امت کے لحاظ سے ہم بنیادی طور پر یہ پروگرام کر رہے ہیں اگرچہ یہ امداد انسانیت بھی ہے لیکن کچھ لوگ انسانیت کی تعریف غلط کر کے پھر جو انسان ڈنگروں سے بھی بد تر ہیں ان کے حقوق کی آڑ لے کر اسلام دشمنی کرتے ہیں تو حدیث میں اب یہاں لفظ مومن کو پیش نظر بھی رکھنا ہے اگرچہ خدمت انسان علال جن جس نے کسی مومن سے اس کا کوئی غم ٹال دیا یعنی یہ ضرور نہیں کہ سہلا بھی آیا ہو یہ عام ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو کوئی آندھی آئی ہو زلزلہ آیا ہو اور کوئی مسئلہ بن گیا ہو اس کے ساتھ کوئی امرجنسی حالات کوئی غم اس بھی آیا ہوا ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے اختیار میں ہے اس کو ٹالنا یعنی اختیار میں ہے کہ وہ زخمی ہے اس کو پٹی لگوانا جا کر اختیار میں ہے وہ گرہ پڑا ہے اس کو اٹھانا اختیار میں ہے وہ بھوکا ہے اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل اسے جا کے کھانا کھلا دینا من نفف جس نے دور کیا کسی مومن سے اس کی کسی مشکل کو جو دنیا کی مشکلات ہیں آخرت تو بھی شروع نہیں ہوئی دنیا کی ہیں تو اسے کیا ملے گا ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نفف صلی اللہ انہو قرب تم من قراب یوم القیام اللہ اس سے جس نے مشکلوں میں سے ایک مشکل ٹال دے گا اور یہ بڑا فائدے کا سودہ ہے ہو سکتا ہے وہ آخرت کی مشکل دس کروڑ سے بھی نہ ٹھلے اگر بطور فرض تمہارے پاس وہ قیامت کے دن اور دنیا میں وہ جس بندے کی مشکل بنی تھی وہ دس روپے سے ٹل جائے تو دس روپے سے وہ مشکل ٹال کے وہ دس کروڑ سے بھاری مشکل ٹروا لینا تو یہ کتنی اکل مندی ہے اور کتنا فائدہ ہے اور کتنا اس کے لیے مفید ہے جس نے اس کو سو روپے دے کے پٹی لگوائی ہے یا اس کی سیلا میں مدد کر دی ہے اس ناملتی لیکن یہ دنیا میں جو کسی کے ساتھ تعاون کیا تھا تھوڑے سے پیسے لگا کر بھی اس سے قیامت کی مشکلوں میں سے ایک بہت بڑی مشکل اللہ ٹالے گا یہ سرکار زمانن دے رہے ہیں اپنی امت کے لحاظ سے کہ جس نے کسی مومن کے ساتھ تعاون کیا تو یہ تعاون اللہ کو اتنا پسند ہے کہ رب زل جلال اس مسئیبت ٹالنے والے سے جس نے ظاہری چھوٹی سی مسئیبت اس کی ٹالی ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا تعاون کرے گا اتنی بڑی اس کی مدد ہوگی اور ساتھ یہ لفظیں وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَاللَّا خِرَةِ جس بندے نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کے لئے آسانی بنائی اب مشکل میں پھنسا ہونا اس کی لاکھوں صورتی ہو سکتی ہیں معاشرے میں اس میں ایک بڑی اب ہمارے سامنے اجتماعی طور پر کتنے لاکھوں لوگوں کی ہے لاکھوں کروڑوں کی یا ویسے ہر وقت معاشرے میں اپنے پڑوس میں اپنے شہر میں کسی جہت سے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے وہ تنگ دست ہے کچھ مانا محدثین یہ بھی کرتے ہیں وہ مشکل میں ہے تو کیا ہوگا اللہ اس کے لئے جس کہاں کہاں فی دنیا والا آخرہ صرف آخرت کی نہیں دنیا کی بھی آسانی یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا کاروبار بند ہو گیا ہے اور بندش بڑی ہے اور میرے اردگرد دہرہ تنگ ہو گیا ہے میں کیا کروں اس کے وظائف بھی ہیں سچے جھوٹے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں وہ جو عامل قسم کے جادو کرنے والے یا دین سے دور کرنے والے ہیں اس کے سچے وظائف بھی ہیں حدیث میں لیکن اس کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ تم جتنا کر سکتے ہو دھونڈ کے معاشرے میں کسی اس بندے کی جس کا بند رستہ تم کھول سکتے ہو جس کے لئے متوجہ کرے گا اور تمہارے رستے بند وہ کھولے گا اور تمہارے لئے وہ آسانی پیدا کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسر اللہ علیہ ہے اللہ اس پہ آسانیاں کرے گا یہ زمانہ سرکار دے رہے ہیں صلی اللہ اللہ سلم کافی دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس میں ساتھ دنیا بھی ہے دنیا کے اندر بھی اس کا منظر تمہیں نظر آگا دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہوگا اور ساتھ ہی یہ فائدہ آخرت میں بھی ہوگا اگرچہ دنیا کا فائدہ ایک لحاظ بندے کو ہے کہ یہاں کچھ ملے تو تھی اور وہاں اللہ کی حکم سے آسانی بنے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لئے آسانیہ بنا دے گا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی دنیا میں اللہ اس کی دنیا میں بھی پردہ پوشی کرے گا اور آخرت میں بھی پردہ پوشی یعنی یہ بھی معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے جس پر بہت بڑا عجر آگے قیامت کے دن اور دنیا میں ملنے والا ہے اور ساتھ ہی ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج کوئی بندہ سلاب زدگان کی مدد میں گھنٹہ گزارتا ہے کوئی کسی کیمپ پہ بیٹھا ہے کوئی جا کے تقسیم کر رہا ہے کسی کو دو ہفتے ہو گئے کوئی پھر پانی میں دوب کے پانی میں جا کے مدد کر رہا ہے تو اپنے لئے اسے کیا مل رہا ہے تو حدیث کا خلاصہ ہے وہ جتنی بھی ان کے لئے کرے اسے جو اللہ کی اس میں جو لفظ آن سے اعانت ہے اس مزاز کی بھی دلیل ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اطلاق جائز نہ ہوتا تو سرکار اطلاق نہ فرماتے کہ جب تک تم اپنے مومن بھائی کی آن میں ہو اب آن میں ہونا یہ جائز ہے تو پھر ہی فرما اگر مطلقا نستعین عبادت کی طرح ہو تو پھر تو ان لفظوں پر بھی اعتراض ہو جائے تو عبادت مدد اور عبادت میں فرق عبادت مجازی بھی کسی کی جائز نہیں لیکن اعانت جائز ہے سرکار فرماتے ہیں جب تک تم جس وقت تک گھنٹہ دس گھنٹے دس دن مہینہ جتنا جتنی دیر تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہو اللہ تمہاری مدد میں ہے تو یہ کتنا بڑا پرافٹ ہے کہ اپنی اس کی صلحیتیں تو چھوٹی سی ہیں اس نے اپنا مدد کا وزن بھائی کے پلڑے میں ڈالا اور اللہ کی مدد اس کی طرف آگئی اور یہ ربز جلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تک جتنے مہینے جتنے سال جتنے گھنٹے تو اللہ اس کی مدد میں اس کی کوئی کمی نہیں یعنی وہ چاہے تو سیلاب آئے ہی نہیں اور آئے تو کوئی ڈوبے ہی نہیں اور اگر ڈوبنے لگیں تو وہ کن کہے تو ساری بستیاں خوشک ہو جائیں پانی سب چھٹ جائے وہ کسی کم بہت آج نہیں اسے کوئی کمزوری نہیں اس کا ایک عمر کن کافی ہے یعنی جتنا دے وقت تو کن کہنے میں لگتا رفض کن اس سے تھوڑے میں وہ سب کی مشکل حل کر دے یہ اس کی قدرت ہے لیکن وہ بندے بندوں کی مشکل حل کریں ادھر تھوڑا سا کریں گے مجھ سے زیادہ لے لیں گے مطلب یہ ہے کہ یہ جن پر سہلاب نہیں آیا ہوا ان کا فائدہ اس میں زیادہ ہو رہا ہے ادھر دس روپے دیں گے دس منٹ دیں گے تھوڑا سا وقت نکال گے اور اللہ کی قدرت جس طرف متوجہ ہو جائے یہ لفظ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری مدد نہیں اللہ کی طرف سے ہو رہی اس کا بھی یہ نسخہ ہے کہ تم ان کی مدد کرو تو اللہ کی مدد ہو جائے گی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زمانت دے رہے ہیں اور یہ یعنی اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر یہ مفہوم بنتا تو وہ جلدی کرے کہیں کوئی دوسری رہن اوسکی کر جائے کہ جو کچھ مجھے ملنا تھا اتنی مجھے ضرورت وہ دوسرا کوئی نہ لے جائے اس مضمون کے لحاظ سے مسند امام احمد میں ایک حدیث شریف ہے جلد نمبر دو مسند امام احمد اور یہ بھی روحانیت کا بڑا وظیفہ یعنی آج لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائوں کے قبول ہونے کا بنسخہ بتایا یہاں حلط عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تیتر پہ کہتے ہیں کہ رسول جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے اب کوئی ایسا ہے جو نہیں چاہتا ہر بند نہیں چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے یہ ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم تو پوچھ نہیں سکتے تھے نہ سرکار سے ملاقات ہوئی نہ ہو سکتی ہے وہ ظاہری زمانہ تو گزر گیا خواب کے دروازے ہی ہیں لیکن احکام تو اس پہ مرتب ہوتے ہیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری حسرت امت کی پوری کر گئے من ارادہ جو یہ ارادہ کرتا ہے نمبر ایک ان تستجاب دعواتہو کی اس کی دعوت قبول ہو جائے دعوت ہے دعا اس کی دعا یہ ہر گھر میں ہر فرد کو ضرورت ہے کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میری دعا قبول ہو جائے ایک یہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے اور ساتھ وَأَن تُقْشَفَ قرباتو ہو اور اس کی مصیبت ٹال دی جائے اس کی مصیبت تو کوئی ایسا ہے جو نہیں چاہتا یہ سب چاہتے ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی مصیبت اسی پر رہے اس کی مشکل میں وہ پھنسہ رہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ دو ڈیمانڈز رکھتا ہے فرماتے ہیں ہم ایک اس کو قبول ہو جائے اور دوسرا یہ کہ اس کی مشکل حل ہو جائے جو یہ چاہتا ہے وہ کیا کرے فرماتے ہیں فل یفرج ام مؤسر وہ کسی مشکل میں گرے ہوئے کی مشکل دور کر دے کرنی تو وہ یہ جو یہ کر سکتا جتنی اس کی استطاعت ہے یہ کوئی پہاڑ تو اٹھا کی دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا لیکن جتنی مشکل یہ حل کر سکتا ہے اس کی جتنی تنگ دستی دور کر سکتا ہے وہ جہاں گھرا ہوا جتنا ہی اس کو نکال سکتا ہے فل یفرج ان مؤسر یہ اس کسی گھرے ہوئے کے لیے رستہ بنا دے اس کے لیے اس کی مسئیبت ٹالنے کی کوشش کرے اس کی جتنا یہ تابون اس کے ساتھ کر سکتا ہے تو یہ ایک کام کرے ہمارے آقا فرماتے ہیں اس کے دو ہم کروا دیں گے اور وہ دو میں آگے ہزاروں ہیں یعنی یہ نہیں صرف ایک دعا قبول ہوگی یعنی ہزار ہا دعائیں قبول ہو جائیں یہ اس کو عوضہ مل جائے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ منصب مل جائے کہ اس کی دعائیں قبول ہو اور اس کی مشکلیں آسان ہو جو یہ چاہتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے کسی امتی کے ساتھ تعاون کر دے ان کی مشکل آسان کر دے اب یعنی اس جہ جو کہ اس کی دعائیں اٹھکی ہوئی تھی کافی سالوں سے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی اور یہ حدیث سن کے اب اس کو سکون ہوا وہ چلا جائے کہ سرکار نے تو خود وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کے سمرات اس کو ملیں گے اور اس کی کئی کام جو اٹھکے ہوئے ہیں وہ آسانیاں ہوں گی تو اصل میں یہ ان سے نہیں اپنے آپ سے تعاون زیادہ کر رہا ہے ان سے نفس العمر میں کرنے کی بنیاد پر اسے یہ مرتبہ و مقام ملے گا کہ جس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم کی تعلیمات کا یہ حسن ہے یعنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے دونوں کی بگڑی بن جائے حدیث مصطفی علیہ سلام کے ذریعے سے دونوں کے دنیا کے اندر کے معاملات میں آسانی آگئی ہے ادھر اس کے ساتھ اس نے تعاون کیا تو اسے آسانی مل گئی سہلا بزدگان کو اور اس کی اپنی یہ سیٹ منظور ہو گئی کہ اس کی دعائیں قبول ہوگی اور اس کی مسئیبتیں مشکلیں ان کو دور کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین الترغیب والترہیب اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں الترغیب کے اندر جلد نمبر تین میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یہ بھی نہایت اہم حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول پاک نے اشارت فرمایا آقایت انہ اللہ خلقا خلاق ہم لحوائج ناس یفضع الناس الیہم فی ہوائج اولائک الآمنون من عذاب اللہ اللہ کی بندوں میں سے ایک مخلوق کیسی ہے انسانوں میں سے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کیسی ہے یعنی ایک تو مطلق ہے پھر ان انسانوں میں سے کچھ کو رب نے پیدا اس لیے کیا کہ دین پڑھیں پیدا اس لیے کیا کہ دین پڑھائیں اور ضروری نہیں کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہو اگلا جو ہے وہ اس پر قیم بھی رہے بہرحال کچھ لوگوں کی وضعی اس لیے ہے ان کی تخلیق اس لیے ہے کہ وہ یہ کام کریں اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی میری امت میں سے وضعی اس لیے ہے انہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے رب نے ان کو پیدا ہی لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی کیا ہے وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے اب یہ بھی اعتقادی طور پر وہ عقید توحید میں بھی یعنی ہوا جن ناس اب ایک فرقہ وہ ایسا ہے جن کے نزدیک کسی بندے کا حاجت پوری کرنے والا ہونا یہ لفظ بولنے سے بندہ مشرق ہو جاتا کہ حاجتیں تو اللہ پوری کرتا تو انہیں بندوں میں حاجت روا بنائے ہوئے ہیں تو حدیث بتاتی ہے کچھ بندے رب پیدا ہی اس لیے کرتا ہے وہ ہوتے ہی داتا ہیں اب فتوہ کے سیز پہ لگائے گے لے ہوا جن ناس کہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں اللہ نے پیدا ان کو اس لیے کیا کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں اب ظاہری زندگی میں یعنی ان کی طبیعت ہے وہ سوشل ورکر ہیں جس کا جو کچھ کہیں ہو وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں تعاون شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کو اب وہ کون ہیں وہ کہاں ہیں یہ علیدہ ہے لیکن ایک طبقہ ہر زمانے میں زندہ لوگوں میں بھی ایسا ہے کہ جن کو رب نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تخلیق اللہ کے کام معلل بالغراز نہیں ہوتے غرضیں اللہ کے شایان شان نہیں ہیں لیکن حکمتیں ضرور ہیں اللہ نے ان کو پیدا اس حکمت کے لیے کیا ہے کس کے لیے لہوائ جن ناس سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے تو پھر سرکار فرماتا یفضع ناس الیہم فی ہوائج جو حاجت مند ہیں وہ ان کو پہچان بھی جاتے ہیں یفضع ناس الیہم لوگ گھبرا کے ان کے پاس جاتے ہیں یہ ہے یفضع بڑی گھبرا ہٹ میں ان کے دروازے پہ پہ پہنچتے ہیں بڑے ستائے ہوئے مشکل میں پھن سے ہوئے گھبرائے ہوئے اب ظاہری طور پر معاشرے میں اور باطنی پورت داتا صاحب جیسے لوگ یعنی اگر یہ وصف ہونا شرک ہوتا تو صرف فوش شدہ اللہ کے شریک ماننا جرم ہے زندوں میں بھی شریک ماننا جرم تو پھر تو زندوں کو بھی یہ شانہ دی جاتی کہ یہ مشکل حل کرنے والے لوگ ہیں اور یفضع الناس الیہم لوگ گبرا کے اور کوئی سارا نہیں رہا اب یہی سارا ہے یعنی ظاہری طور پر دنیا میں کچھ لوگ ہوائج ناس کے لئے پیدا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے پھر لوگ یفضع الناس الیہم ان کے پاس پہنچتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے یہ جو اس طبقے کے لوگ ہیں یعنی وہ آتے جاؤں ان کی تو مشکل حل ہوتی ہیں ان کو خود کیا ملتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اولائک آمینون من عذاب اللہ ان کو یہ سند ملتی ہے کہ اللہ ان کو کبھی عذاب نہیں یہ معمون رہیں گے انہیں عذاب نہیں ہوگا اب یہ ضروری نہیں کوئی عالم دین ہو کوئی حفظ قرآن ہو دنیا میں بظاہر اس کا شعبہ دنیا داری ہے وہ کسان ہے وہ کاشتکار ہے کوئی دکاندار ہے کوئی مزدور ہے کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل حل کروا سکتا ہے یعنی دنیا کے لحاظ سے اور کچھ لوگوں کو رب نے پیدایی اس کے لیے کیا ہوتا ہے ان کے گھر والے جگٹ تے رہتے ہیں اپنے گھر یہ سارے کام پڑھ ہیں تو ردانہ کبھی کسی کے پاس کیا ہوتا ہے کبھی کسی کی مشکل حل کرنے کے لیے تو ان کو پیدایی اس لیے کیا گیا ہے اور ان کو کیا ملے گا فرما پھر لوگ بھی انہیں جان جاتے ہیں یعنی اللہ دلوں میں تعرف ڈال دیتا روغ ان کو پہچان جاتے ہے کوئی دوسرے شہر جاتا ہے کوئی محلے سے انہیں ملے گا کیا دنیا میں اگرچہ ان کا اچھا مکان نہ ہو اچھے کپڑے نہ ہو اچھا کھلا کاروبار نہ ہو لیکن ان کو یہ ڈگری مل گئی ہے کہ انہیں عذاب نہیں ہوگا ان کو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا اب یہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے درجے کا ہو کوئی بڑا ہو یعنی ان کی کٹیگریز کئی ہو سکتی ہیں یعنی ایک ایسا ہے کہ جس کی طرف گبراہ کے سال میں پانچ بندے آتے ہیں ایک وہ ہے کہ ایک دن میں پانچ ہزار آ جاتے ہیں یعنی آگے درمیان میں اور اوپر تب کے درجے کئی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ بندے مخلوق میں ہر زمانے میں ایسے ہیں کہ جن کو پیدا ہی لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور خود بھی ان کے دل میں یہ پہچان ہوتی ہے اس لئے اپنا چھوڑ کے کسی کے لئے چل پڑتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی ان کی پہچان ہو جاتی ہے اور ان کا درجہ معاشرے میں کیا ہے کہ دوسروں کے فیصلے تو جاکہ بعد میں ہوں گے ان کے لئے یہ فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے یہ اللہ کی عذاب سے معمون کون سا اور دین ہے جس میں اتنی ترغیب ہو خلق خدا کے ساتھ تعاون کرنے کی انسانی خدبت کی انسانی جذبے کی مومنین کے حالات اور دکھ سخ میں شریک ہونے کے لحاظ جتنا کے اس میں موجود ہے جو ہمارا دین ہے اور اسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو مسلمانوں کے امور کا احتمام نہیں کرتا اب اس کے بڑے اہم اور دور رسمانے ہیں وہ آخر میں میں اس کی طرف بھی توجہ کر رہا ہوں لیکن اب بظاہر سیلاب آیا ہوا ہے اس کے لحاظ سے یہ پہلے گفتگو کر رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ پھر ہمارا نہیں ہے جو کہتا ہے ٹھیک کہ ڈوبتے ہیں تو ڈوبتے رہیں وہ پھر ہمارا نہیں تو یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس طرح اس پر کچھ جرہ تو ہے لیکن یہ واقعیدہ آئیمہ نے یہ مسئلہ امامت میں بھی اس کو لکھا ہے اور نظام سلطنت قائم کرنے میں کہ کوئی کہا ہے کہ اگر کفر کے نظام میں ڈوبتے پھر میں کیا کروں اسے اپنی استعداد میں تو احتمام کرنا ہے کہ یہ امریکی نظام سے انگریزوں کے نظام سے بچ جائیں اب یہاں پر جس موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے اترغیب اترغیب میں ایک حدیث شریف یہ بھی ہے جت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہا لیلہ اقوام اللہ کی کچھ قومیں ایسی ہیں اب قوموں سے مراد مسلمانوں کے کچھ طبقے مسلمانوں میں ایسی ہے نہیں کہ ایک یہود کی قوم ایک نصارہ کی قوم نہیں یہاں اقوام مسلمانوں کے اندر علاقوں کے لحاظ قوم قبیلوں کے لحاظ قوم اس میں ہے اللہ کے لیے کچھ اقوام ہیں کیا ہے اختصہ ہم بن نیام رب ان کو نعمتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے یعنی انہیں مال دیتا انہیں منصب دیتا انہیں عدہ دیتا انہ کو مال دیتا ہے رب انہیں دیتا ہی ایک مقصد کے لیے ہے کیا ہے یقر ہم فی ہا ما بازلو ان کو رب دیتا ہی یہ صلیح ہے کہ رب ان کے ہاتھ سے بس آگے دلوانا چاہتا انہیں رب اور مقصد کے لیے دیتا ہی نہیں کچھ بندے رب کیسے چونے ہوئے ہیں ان اپنے لیے نہیں دیکھو کیا کیا بیان کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ لیلہ اقوام یہ ہیں طبیب انسانیت ان کو انسانوں کے جو درجے ہیں ان کو پتا ہے کہ فلان کس کے لیے پیدا ہوا سپیشلائزیشن کیا ہے اب یہ سارے نماز روضہ کرنے والے بھی ہیں یہ ہو سکتا ہے یعنی ان کے لیے ساتھ وہ بھی ہے کہ حفظ بھی کریں قرآن بھی پڑھیں دین پڑھائیں ساتھ یہ شعبہ بھی ان کا ہے یا دنیا کے دیگر شعبی ہیں ساتھ یہ شعبہ بھی ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اختصہ رب نے ان کو خاص کر لیا کیسے خاص کیا بن نعم نعمتیں دے کر یہ خصوصیت کیا نعمت کئی نعمتوں والے ہیں فرماتے اختصہ ہم بن نعم لے مناف لے عباد خاص ان کو کیا ہے نعمتوں کے ساتھ لیکن مقصد عباد کا فائدہ ہے رب نے ان کو نعمتوں کے ساتھ خاص کیا تاکہ عباد کو فائدہ پہنچے اللہ ان میں نعمتیں عباد کرتا ان کے خزانے ہوتے ہیں پیسہ ہوتا ہے یا منصب ہوتا ہے عدہ ہوتا ہے فرمایا جب ان کی حیثیت دوسرے لفظوں میں ایسی ہے جیسے ٹینکی کی ہے پیچھے سے آتا ہے آگے ٹوٹنگوں میں جاتا ہے کچھ لوگ یہ ہیں درمیان میں ٹرانسفارمر دولت کے رب نے ان کو بنایا ہوا ہے جب تک آگے دیتے رہتے ہیں پیچھے سے تھوڑ نہیں ہوتی اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں فائدہ ماناؤو ہا نازا ہا جب یہ آگے نہیں دیتے اللہ پیچھے سے بند کر دیتا جب یہ سمجھیں کہ ہمارے آسرے پر دنیا ہے ہم دیں گے تو کھائیں گے وہ لوگ ورنہ نہیں کھائیں گے تو پھر رب پیچھے سے ان کی ٹینکی بند کر دیتا ہے فہوالہ الہ غیر ہم اللہ فرماتا میرے اور بندے تھوڑے میں اب اس کے ہاتھ سے دلواؤں گا اب وہ آگے تقسیم کرے گا میرا رزق اب میں اس کو خزانہ دوں گا تو یہ بھی ایک سبق ہے ان ہاتھوں کے لیے جن کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے کچھ بھی تھوڑا سا بھی یعنی اگرچہ کسی کا کچھ پانچ کروڑ ہے کسی کا کچھ پانچ لاکھ ہے کسی کا کچھ پانچ آزار ہے کسی کا کچھ پانچ سو ہے یعنی وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے یہ جو پیچھے میرے پاس آ رہا ہے اس کی بقا اس میں ہے کہ میں آگے دوں یعنی خود استعمال کرتے ہوئے ظہر ہے کہ بال بچے کبھی تو اس نے خرچہ رکھنا ہے جائز ذرائے سے آ رہا ہے لیکن وہ جو روزی ہے اس کا زور بازو نہیں ہے وہ فضل خدا وندی ہے خواہ وہ کھیج سے آئی ہے خواہ وہ دکان سے آئی ہے خواہ وہ فیکٹری سے آئی ہے اب یہ درمیان میں ٹرانس فارمر ہے یا ہوزی ہے اس میں آگے دیتا رہے دیتا رہے تو پھر وہ جو نعمت ہے اس کو بقا ملے گی دوام ملے گا وہ اسی طرح رہے گی اور اگر یہ آگے دینا بند کرے گا تو پیچھے جس ذات کی طرف غیر احم پہلوں کی جگہ اور لے آئے گا معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کی تصدیق یعنی کئی لوگ جن کے پہلے بڑے لنگر چلتے تھے یا ان کے در پر چودریوں نوابوں کے پاس یا اس طرح یہ اصل میں شرط ساتھ رزق حلال کی ہے جو دوسرے طبقے ہیں وہ تو بیسے ہی کرنا ہے اور میں نے کب ان کا بند کر دینا ہے تو اس بنیاد پر بھی سہلاب زدگان سے مدد کرنی چاہیے کہ اس سے جس کے پاس جتنا ہے یہ جتنا ہے یہ اس کو بقا تب ملے گی کہ جب یہ آگے دیتا ہے اور پھر اس میں اضافہ بھی ہوگا اور اپنی مشکل انٹل ہوتی ہے کہ ہمارا رزق محفوظ ہو جائے ہمارے پاس جو نعمت ہیں کوئی چین نہ لے تو اس کا ایک طریقہ جو نبوی طریقہ ہے بڑے طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ رب زل جلال کی طرف سے سب کچھ ہے تمہارا کوئی زور بازو نہیں ہے وہ بھیج رہا ہے تمہارے پاس اور تم آگے یہ حیثیت ہے یعنی ضروری نہیں کہ تم ان اعلی لوگوں میں سے جن کو چنا گیا ہے مگر اعلی بڑھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے کہ رب نے جو اس مقصد کے لیے بنائے ہوئے مجھے بھی ان میں شمار کر لے میرا بھی ایک تو ہے جو پہلے نہ سمجھیں کہ میں اپنا دے رہا ہوں بلکہ اب اللہ اپنا اس کے ذریعے سے دلوا رہا ہے اور اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اور کسی کو نہیں چنا اسے چنا ہوا ہے اور وہ جب چناو بدلتا ہے تو بدل بھی دیتا ہے پھر اوروں کی طرف اس کی قدرت کی نظر ہوتی ہے پھر اوروں کو نواز دیتا ہے ان کو چلاتا ہے وہ اس طرح کریں یا ہوائج ناس صرف ایک چیز نہیں لاکھوں چیزیں ہیں تو یہ رونک اور کسرت اور برکت اور اس کی بقا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب رب نے تجھے ایسا بنایا ہے تو اس کا شکر ادا کرو شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ آگے بوجاری رکھو دوسری طرف یہ ہی ایک عالم ایک فاضل ایک حافظ اس کے لحاظ سے ہے کہ رب نے تمہیں اس کا یہ فضل دیا ہے تو آگے پڑھاؤ آگے تیار کرو اور آگے تم پڑھانا بند کر دوگے تو اللہ پیچھے سی دینا بند کر دے گا یعنی کتنے ہیں ہم نے پڑے ہوئے جاہل بنتے دیکھے کہ پڑھ کے پڑھایا نہیں تھا مدرس نہیں بنے تھے دنیا کے شعبوں میں رلگے مل گئے تھے تو وہ بھی تو ایک بہت بڑی حاجت ہے کہ جاہل کو عالم بنانا اس کی حاجت پوری کرو لوگ آج آتے ہیں تو انہیں پڑھاؤ حاجت پوری کرو چونکہ اگر پوری کروگے تو تمہارا اپنا علم اس کو بقا مل جائے گی اللہ اس کو چھینے گا نہیں اور اگر نہیں پڑھاؤ گے تو چھین لے گا پھر وہ اللہ کسی اور جگہ منتقل کر دے گا اب کتنے بڑے بڑے علماء کے بیٹے اب کسی پہ تنظر نہیں لیکن جاہل بیٹھے ہیں اور کتنے کسانوں اور مزدوروں کے بیٹے عالم بیٹھے ہیں تو پھر رب نے منتقل کر دیا کہ تم نے نہیں پڑھانا تو رب نے تو نظام چلانا ہے اللہ نے اوروں کو بھیج دیا اب کتنی جگیں تاریخی تالے لگے ہوئے ہیں اللہ بول رہے ہیں ان مراکز میں پڑھنے والا کوئی نہیں پڑھانے والا کوئی نہیں تو یہ تو سرکار دعالم پہلے فرما گئے تھے کہ رب چنتا ہے اور پھر جب آگے ناشکری ہو وہ کام نہ کیا جائے تو انہوں نے وہ جو حق تھا جس کی وجہ سے وہ منصب باقی رہنا تھا وہ رونق باقی رہنی تھی وہ منصب پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اور کی طرف پھیر دیا ہے اس کی مخلوق وسیع ہے اور وہ تنکے سے کام لینا چاہے تو اس سے بھی لے لیں تو یہاں چونکہ ہر حدیث میں آگے پھر مہینوں کی بحث ہے تو ہم صرف اس وقت کا جو موضوع ہے اس کی طرف جا رہے ہیں تو پتا چلا کہ یہ دیتے ہوئے کوئی احسان نہیں بلکہ بقا ہے اپنی دولت کی بقا اپنے منصب کی بقا وہ جو سرائیت ہے مشکل کشائی کی اس کی بقا اور پھر اس میں اگلا مرتبہ یہ ہے کہ یہ جو دینے کے لئے کسی کے پاس مال ہے نا یہ ایک question paper ہے یہ ایک آزمائش ہے یہ ایک امتحان ہے ان کا نہیں ان کو موجہ جن کے پاس پیسہ دیلہ بھی نہیں یہ اس کی ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں عربوں ہیں یہ اس کی ایک دنیا میں علیدہ آزمائش ہے اور پھر جس کے پاس جتنا بڑا مرتبہ ہے اب سیلاب میں جو پھنسے ان کی تو اپنی آزمائش ہے اور بلاور حس والوں کی اپنی آزمائش ہے جاتی عمرہ والوں کی اپنی زمان پارک والوں کی اپنی بنی گالہ والوں کی ہر کی آزمائش ہی آزمائش ہے اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَزُمَت نِعْمَتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ عَبْدٍ إِلَّا اِشْتَدَّتْ إِلَيْهِ مَعُونَةُ النَّاس فرمائے جس بندے کے پاس جس قدر اللہ کی نعمت کا سائز بڑھتا ہے بہت بڑی نعمت رب نے دی میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسی سائز سے اس پر جو لوگوں کی خدمت کی بوجھ کی گھٹڑی ہے اس کا سائز بھی بڑھتا ہے محتاجوں کی مدد کی جو گھٹڑی ہے اس پر مَا عَلَةُ النَّاس وہ اسی سائز سے بڑھتی ہے جس سائز سے نعمت بڑھ رہی ہے یعنی ان میں آپس میں رابطہ ہے جوں جوں نعمت میں وہ بڑھتا جائے گا ادھر غریبوں کی ذمہ داریاں اٹھانا یہ بوجھ اس پر بڑھتا جائے گا معاشرے کے اندر جس قدر جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس قدر اس پر سہلاب زدگان کی مدد کا فریضہ بھی زیادہ ہے اور یہ اسے سمجھنا چاہیے کہ دولت ایک آزمائش ہے دولت ایک امتحان ہے یعنی سب لوگ چاہتے تو ہیں زیادہ ہو مگر ساتھ یہ بھی سوچیں کہ کوئی چاہتا ہے کہ میرا امتحان لمبا ہو کہ میرا امتحان سخت ہو میرا امتحان بڑا ہو مجھ پہ کوئیسٹن پیپر میں سوال زیادہ ہوں یہ تو کوئی نہیں چاہتا لیکن لازم یہ آتا ہے تو معاشرے کے اندر پھر ایسے اس موقع پر جب وہ آگے جس حجم سے بڑھ رہا ہے بوج وہ اس بوج کے مطابق بوج اتارتا ہے تو پھر کامیابی ہے اور اگر بوج کے نیچے دبا جاتا ہے تو پھر ناکامی ہے تو ان کا تو گزارہ ہو جائے گا سیلاب والوں کا اتنا اختیار اور اختیار تھا اس کے مطابق اس نے آگے جا کے انہیں ریلیف نہیں دیا تو پھر بوج کے تلے تو بلاول حوز دبا بوج کے تلے تو جاتی عمرہ درہ بوج کے تلے تو بنی گالہ دب گیا زیادہ سیلاب کے نتیجے میں اور پھر جون جون جس کا درجہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا یہ فرمان ہے لوگوں کا بوج اس پہ شدید ہو جاتا ہے جس پر نعمت جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے یہ جن کا میں نے ذکر کیا مختلف طبقوں کا ان کا تو رزق ہے دوسری طرح کا جائز ذریعے سے بھی رزق ہو اور اس میں کسرت ہو رہی ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں جب اس نے جو لوگوں کی ذمہ داری اس پر عید ہو رہی تھی اس نے وہ پوری نہیں کی تو اس نے پھر خود اس نعمت کو زوال کے لیے پیش کر دیا اپنے عمل سے رب یہ زہل کر دے مجھ سے یہ چھین دے جب یہ اس کے مطابق آگے خدمت خلق نہیں کر رہا اور اس کے مطابق محتاجوں کی مدد نہیں کر رہا تو یہ نبوی فیصلہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں اس نے اپنی نعمت کو زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اب یہ زائل ہو جائے تو پھر بقا کے لیے ضروری ہے کہ جیسے نعمت کا سائز بڑھتا جا رہا ہے ایسے اس پر جو ذمہ داریوں کا بوجھ ہے لوگوں کے لیے سے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور پھر اس کی آخرت کی بھرائی کے لیے بھی اور دنیا میں وہ نعمت اس کا تھٹ باقی رہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایسی صورتحال میں ان کے ساتھ تعون کرے تعون کرے گا تو پھر نعمت محفوظ ہو جائے گی اور اگر تعون نہیں کرے گا تو پھر نعمت محفوظ نہیں ہوگی بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس نعمت کے زوال کے لیے پیش کر دیا کہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اب یہاں پر اس کے بعد پھر مزید اس سے بھی آگے کے کچھ مراحل ہیں موجمع عوست لطبرانی اس میں جلد نمبر دو کے اندر جو فرمان ہے حدیث نمبر تین ہزار تین سو باون اب یہ سیلاب زدگان یا کوئی بھی موقع ہو سب کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں اور مبلغین کو آگے یہ بات سب تک پہنچانی چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلا اب یہ عام ہے دن رات میں چوبیس گھنٹے میں پڑوس میں صرف سیلاب کی صورت میں نہیں ویسے بھی ہر وقت اس کا موقع ہے جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلا ایک طور جو مسجد کی طرف نکلا وہ بھی حکم ہے کتنا صواب ہے کعبے کی طرف نکلا مسجد نبوی کی طرف نکلا مدرسہ کی طرف نکلا پڑھنے کے لیے نکلا جہاد کے لیے نکلا اسی اسلام میں یہ بھی ہے اور جس اسلام میں یہ ہے اس میں وہ بھی ہے مم مشاہ فی حاجات اخیل مسلم کتب اللہ لہو بکل خطوات یکتوہ سبین حسنت اللہ اس مسلمان کو جو کسی دوسرے کے مدد کے لیے نکلا ہر قدم پر ستر نیکی آتا فرمائے اب اس کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کیونکہ مستدرک لرحاکم میں بھی ہے الترغیب و ترہیب میں بھی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے نکلا اب یہ لوگ یعنی جو بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں اپنی جان کو بھی خطرہ ہے سیلا عبدالگان کی مدد میں دور دراز علاقوں میں مم مشافی حاجت اخیہ کان خیر اللہ من اعتقاف عشر سنین کہ جو کسی محتاج کی مدد کے لیے نکلا یہ اس کے لیے دس سالوں کی اعتقاف سے زیادہ مفید ہے دس سالوں سے مراد یہ نہیں کہ رمضان کے دس دنوں کا ہر سال کا یعنی مسلسل دس سال اعتقاف کرنا مسلسل دس سال اعتقاف پر اس کی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کو دس سال اعتقاف سے زیادہ فائدہ اس میں ملے گا اور ساتھ فرمایا پھر یہ پیمانہ بیان کیا کہ ایک دن کی اعتقاف کا کتنا فائدہ ہے کہ جس سائز کا پھر دس سالوں کا فائدہ ملے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منیتا کفا یومن ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بین ہوا بین النار سلاس خنا دیکا جس نے ایک دن اعتقاف کیا اللہ کی رضا کے لئے ایک دن اللہ اس میں اور جہنم میں تین خندقیں بنا دے گا یعنی اتنا وہ دور ہوگا جہنم سے کہ کوئی معمولی تفش بھی نہ پہنچے اب پہلے تو دس سالہ اعتقاف پھر دس سالہ میں کیا ملے گا ایک دن کے اعتقاف میں جو ملتا وہ بتا یا اب اس ایک دن میں جو ملتا ہے اب اس کی مزید وضاحت ہے کہ یہ اعتقاف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تین خندقوں میں سے ہر خندق اس سائز کی ہے نتنا زمین سے آسمان یا مشرق زمق رب ہوتا ہے خاف خین زمین آسمان کے درمیان پانچ سو سال کا سفر ہے اتنا درمیان میں فاصلہ ایک کا تو پھر تین بنائے گا تو پھر وہ کتنا جنم سے دور ہے یہ ایک دن کے اعتقاف کا اور اسے دس سال کا ملے گا اور نکلا ایک دن ہے یعنی اس سہلاب زدگان کی مدد کے لیے یا کسی محتاج کی مدد کے لیے وہ نکلا ہے اور اس کے لیے یہ عجر و ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور یہاں تک پھر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی الفاظ ہیں لَئِن يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَآَخِيهِ فِي قَضَائِهَا جَتِهِ اگر یہ کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ چل پڑے چلو میں ترے ساتھ چلتا ہوں کام تیرا ہے میں ترے ساتھ چلتا ہوں یہ کیا ہے اس طرح دو انگلیاں کر کے دونوں انگلیاں سے اشارہ کر کے یہ لفظوں کی ویڈیو ہے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے اور یہ انگلیاں ان انگلیوں کی طرح کی نہیں ہیں دو انگلیوں کا اشارہ کر کے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو میری مسجد میں دو مہین اعتقاف کرنے کا ثوابتہ فرمائے یعنی دو کے لیے یہ اور ساتھ مسجدی میری مسجد میں یعنی مسجد نبی شریف کے اندر اعتقاف کرنے کا اس کو رب زلجلال دو مہین اعتقاف کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا اس میں مزید رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں اور اور ان میں ترقی ہے میں اس ترتیب سے بیان کر رہا ہوں یہ موج میں عوص جلد نمبر تین یہ حقیقت میں کئی جمعوں کا خطاب اکٹھا کر دیا ہے دو سو بائیس صفحہ ہے اور حدیث نمبر چار آزار تین سو چھانوے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی دونوں ممشا فی حاجت اخی المسلم جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے نکلا اَضَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِخَمْسَتِمْ وَسَبْئِينَ أَلْفَ مَلَكِينَ اللہ اس بندے کے سر پہ سایا کرنے کے لیے پچھتر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا یعنی وہ دھوپ میں سہلاب زدگان کے لیے پھر رہا ہے یعنی یہ ایمان بالغیب ہے اب پروٹوکول تو ایک فرشتے کے لیے سے بھی بڑا ہے پچھتر ہزار فرشتے ان کا سایا اللہ اسے فرہم کرے گا اب دیکھو یہ انسان کی اصل میں ویلیو ہے ڈیریکٹ رب ان فرشتوں کیا کہتا تم ہی جا کے مدد کر دو تو پچھتر ہزار کتنی مدد کر جاتے لیکن رب کروا اس سے رہا ہے اور ان کو اس پر سایا کرنے کے لیے لگایا ہوا پچھتر ہزار فرشتے اس کے لیے سایا کرتے ہیں اور صرف سایا نہیں کرتے فرما یدعون الہو اس بھومن کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کیا شان ہے اسلام کی کہ اسلام کی وجہ سے اب یہ کسی کافر سوشل ورکر کے لیے نہیں مومن سوشل ورکر کے لیے مومن ہے اور ضروری نہیں کوئی غوث کتب ہے حافظ کاری ہے انپڑ ہے لیکن ایمان صحیح ہے اور نکلا ہے مدد کرنے کو ہو سکتا ہے رنگ کالا ہو پتہ نہیں کپڑے کیسے مہلے کچھ ایلے ہوں مگر پچھتر ہزار اس کے سر پر پر سایا کر رہے ہیں اور اس کے لیے ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں اپنی دعا تو اکیلے کی ہونی تھی اب پچھتر ہزار اس کے ساتھ ہیں اپنی دعا تو ایک خاکی کی دعا تھی اب نوری اس کے لئے دعا کر رہے ہیں پچھتر ہزار یہ مومن سرکار کی نسبت کی بنیاد پر ویلیو ہے ورنہ کون پوچھتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے امتی ہے اگرچہ انپڑ ہے اگرچہ مزدور ہے عام سا بندہ ہے لیکن اس کی ویلیو ہے اس کے کلمے کی وجہ سے اب دوسرا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ امریکہ کا اس کے لئے نہیں ہے کہ وہ چلا ہے مزد کرنے کو لیکن اس کے لئے پچھتر ہزار فرشتے ہیں اتنا بڑا جلوس ہے اور اس کا تو چھوٹا سا سر ہے لیکن ان کی ڈیوٹی ہے کہ سایہ کرنا ہے اور سایہ ایسا کہ آج ایمان بالغیب کا امتیان بھی ہو اگر ویسے سایہ نظر آنا شروع ہو جائے تو سارے وزارتی عظمہ چھوڑ کے سایہ کے لئے بھاگ آئیں کہ یہ سایہ لیں جیسے بھی ملتا ہے آج نظر نہیں آئے گا آج ایمان بالغیب رکھنا پڑے گا کہ سایہ ضرور ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پچھتر ہزار سایہ کرتے ہیں اور سات دعائیں بھی مانگتے ہیں وَلَمْ يَغْزَلْ يَخُودُ فِي الرَّحْمَتِ حَتَّى يَفْرُوغَ سر پہ تو سایہ ہے اور ارد گرد رحمت کا سمندر ہے اور اس نے اس میں ڈبکی لگائی ہوئی ہے یہ رب کے احتمام ہیں ادھر سایہ کا بھی مندوبست ہے حالانکہ یہ بظاہر ڈبکی لگانے والے کب سایہ کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ رحمت کے سمندر کا اعزاز بھی ہے سر پہ پچھتر ہزار فرشتے کا سایہ بھی ہے ان کی دعائیں بھی ہیں اور ادھر وَلَمْ يَزَلْ يَخُودُ فِي الرَّحْمَةِ مسلسل یہ رحمت میں ڈوبا ہوا ہے کب تک حتی یفروغا جب تک کہ پلٹ کے گھر نہیں آگیا اس وقت تک یہ رحمت میں گوتے لگا رہا ہے فائدہ فارغا اب بالاخر فارغ بھی تو ہونے ہی ہے وہ فارغ ہونے پر جو ملنا ہے وہ علیدہ ہے یہ نہیں کہ سب اس دوران ہی مل گیا فائدہ فارغا کتب اللہ لہو حجتم و عمرہ جب فارغ ہوتا ہے گھر آ رہا ہے دینی جماعت کا کارکن تھا سلاب زدگان کی مدد کے لیے نکلا ہوا تھا فارغ ہو گئے گھر آ رہا ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لکھ دیتا ہے اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا سواب یعنی اسلام میں اتنا بڑا مقام ہے اتنا مرتبہ ہے یعنی جو پیسے کے لحاظ سے کر رہا ہے جو وقت کے لحاظ سے کر رہا ہے یہ ساری جہتیں ان کا احاطہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ سارے حوالاجات ہم ساتھ لگا رہے ہیں کہ جتنے مبلغین ہیں پوری دنیا میں یہ یعنی ایک ایک دلیل ایک ایک حدیث کتنے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتی ہے اور فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تھا اسی لیے ہی تھا کہ جب موقع ہو تو بیان کیا جائے لوگوں کو میری حدیث سنائی جائے اور پھر جس کی وجہ سے پھر آگے لوگ تیار ہو جائیں اس کو پھر اتنا ہی ملے گا جتنا سب جا کے مثلاً کسی ایک نے تبلیغ کی تو ہزار بندے نے جا کے کام کیا اب ان ہزار کو اللہ کے خزانے سے مستقل یہ سب کچھ ملے گا لیکن جتنا ان میں سے ہر ایک کو ملائے اتنا اس مبلغ کو مجموعی ملے گا یعنی مبلغ جو پہنچانے والا ہے جن کو تیار کرنے والا ہے اس کے نام عامال میں وہ جو ہزار ہزار مرتبہ سب کو جو ایک کو ملائے اتنا ہزار مرتبہ اس کو ملے گا کہ جس نے یہ تبلیغ کی تھی اس بنیاد پر یعنی اتنا آج کی حالات میں اس عمر کو بیان کرنا ضروری ہے لوگوں تک پہنچانا اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمادیہ فائضہ فارغہ قاتب اللہ لہو حجتاؤں و عمرہ اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس میں مجموعی طور پر جو پیغام ہے کہ جلدی کی جائے جلدی کی جائے کہیں دوسرا یہ بار ہی نہ لے جائے دوسرا یہ حصہ نہ لے جائے اب الترغیب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا یہ بھی بڑی خاص ضرورت کی بات ہے ہر بندے کو یہ ہے کہ قیامت کے دن پل سرات پہ میں کہیں ڈگمگا نہ جاؤں میں ثابت قدم رہوں چونکہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور پھر صلی اللہ تو نیچے جہنم اللہ سب کو محفوظ رکھے اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں کئی کام ہے جن کے ذریعے سے اس دن پختگی مل جائے گی یعنی اس دن اس کو لگے گا کہ میں تو اتنے مربع مل چوڑی سڑک سے گزر رہا ہوں جس میں فصل نے کہا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے یعنی کسی کے لیے تو وہ ہے کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور دنیا کے اندر کچھ کام ایسے ہیں کہ جہاں پھر وہ اتنی چوڑی ہوگی اس کے لیے کہ اسے کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوگا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں من آن عبدن فیہا جاتے ہی جس نے کسی مسلمان بندے کی کسی بندے کی مدد کی اس کی حاجت میں رب اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن اوروں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے اللہ اس کو ثابت قدم رکھے گا تو یہ دنیا میں آفززہ لوگوں کی مدد سے فائدہ کتنے مشکل وقت کے لیے ہوا اور کتنے مشکل مقام سے اب یہاں جتنے بھی مطلب یہ خست حالی ہے ان علاقوں کی اور پانی کھڑا ہے اور ان سے گزر کے جانا اور آگے آفتوں کو گلے لگانا اور خطرات اور سب پھر بھی کوئی جگہ بھی یہ وسیب کا علاقہ ہو یا سوات کا ہو راجنپر وہ بلوچستان کوئی جگہ بھی اتنی خطرناک تو نہیں جیسے پول سرات ہو کہ وہاں تو گزرنا پول سرات جیسا ہے تو یہاں گزر کے بندہ کاروائی وہاں کروا سکتا ہے کہ یہاں اس نے مشکل برداشت کر لی اور پول سرات والی مشکل ٹل گئی کہ اس دن اللہ اس بندے کو ثابت قدم رکھے گا جس دن اوروں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے کیونکہ اس نے دنیا میں ایک مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کے لیے پاؤں اپنے چلائے تھے یہ تعاون کے لیے نکلا تھا اس نے ان رستوں پہ مشکل رستوں پہ کام کیا تھا اس نے خطرات میں گھرنے کے باوجود بھی وہ کام چھوڑا نہیں تھا متلکن چلنے پر ابتدا سے ہی من وجہ اس عجر کا ذکر ہو گیا ہے اس بنیاد پر حال جس میں ہم موجود ہیں ہمارا ملک کا دو تہائی حصہ یعنی اسلام میں یہ کتنی رہنمائی ہے اور کیا کچھ ملے گا ان لوگوں کو جو بچے ہوئے ہیں اور اس بچنے میں ان کا اپنا کوئی زور بازو نہیں ہے وہ ہم ایک آگے جمعہ پڑھا رہے ہیں جس میں اس کا فلسفہ ہوگا کہ یہ سہلاب کیا ہے مس مینجمنٹ ہے آزمائش ہے آفت ہے یا عذاب ہے یہ کیا چیز ہے اگلا جمعہ اس پر انشاءاللہ ہوگا لیکن اس کے لحاظ سے جو موجودہ صورتحال میں ہمیں تعاون کرنا ہے اور اس میں یعنی ابتدائی طور پر سب سے پہلے پاک فوج نے یہ کام شروع کیا اور دیگر جو بھی سرکاری ادارے کر رہے ہیں اور بالخصوص آل سنت کی تنظیمات اس میں سر فرست ہیں ہم سب کو خرائد تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریک سراتِ مستقیم تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ لبیک اسلام اپنے دوستوں کو بھی سلسلہ میں ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ کام ضرور کیا جائے اور اس کو ایک فریضہ سمجھ کے اس کو نبھایا جائے حضرتِ امام جعفر صادق کا قول آخر میں پیش کرتا ہوں احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا آپ فرماتے ہیں انی لَا اتسارَو الَا قَضَائِ حَوَائِ جِئِ آدَائِ کہا احباب تو احباب رہے میں اپنے دشمنوں کی حاجتیں پوری کرنے میں بھی جلدی کرتا ہوں یہ سید پاک ہیں یہ سخی لوگ ہیں قَالَ جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّد یہ محمد ہے امام محمد باکر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنِّي لَا اتسارَو الَا قَضَائِ حَوَائِ جِئِ اَعْدَائِ میں اپنے دشمنوں کی حاجتیں بھی پوری کرنے کی جلدی کرتا ہوں دوست تو دوست رہے کیوں اگلی بات بڑی قابل غور ہے مَخَافَتَ أَنْ أَرُدَّهُمْ فَيَسْتَغْنُوا أَنِّي اس ڈر سے کہ میں ان کی اب پوری نہ کروں کہ کال کروں گا پرسو کروں گا اور کوئی اور پوری کر جائے اور وہ مجھ سے بے نیاز ہو جائیں تو مجھے پھر وہ کچھ اللہ سے نہ ملے جو ملنا ہے کہ وہ میرے غیر سے کسی اور سے لے کے انہیں پھر میری حد ضرورت ہی نہ رہے میری مدد کی میں دشمنوں کی بھی پوری کرتا ہوں بہت جلد ان کی حاجت میں پوری کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو لوٹا دوں اور وہ پھر کہیں اور چلے جائیں گے نتیجہ تن اور ادھر سے ہو سکتا ان کی پوری ہو جائے وہ مجھ سے بے نیاز ہو جائیں گے اور مجھ سے بے نیاز ہوں گے تو ان کی مدد سے جو مجھے عجر ملنا تھا وہ نہیں ملے گا تو میں دوست تو دوست رہے میں دشمنوں کی جو حاجات ہیں ان کو پورا کرنے میں بھی جلدی کرتا ہوں اب اس کیا اختتامی سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امزاد امت کا آج کا موضوع اتنا طویل ہم نے بیان کیا سہلاب زدگان کی مدد کے لیے اور اس پہ زور دے رہے ہیں اور دینا ضروری ہے لیکن ایک سہلاب دوسرا بھی ہے اس میں جب لوگ ڈوبتے ہیں اور ہم ان کو بچانے کے لیے آواز دیتے ہیں تو ہمیں تنہائی محسوس ہوتی ہے کہ باقی لوگ کیوں نہیں دے رہے اللہ ماشاءاللہ یا پھر کچھ ایسے ہیں کہ کچھ سہلابوں پر تو باقی بھی کچھ بولتے ہیں پھر گھٹ جاتے ہیں پھر کسی سہلاب پر پھر مزید گھٹ جاتے ہیں پھر مزید گھٹے گھٹے پھر ایسا کیوں ہے یعنی یہ جو کچھ اب مدد ہے اس کی تو فضیلت بیان کر دی اور لازمی بھی ہے ایک سہلاب اس ملک میں نیو ورلڈ آرڈر کا ہے امریکی نظام کا ہے اس میں کیا تھوڑے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ایک سہلاب کرپشن کا ہے ایک سہلاب اس ملک میں سود خوری کا ہے کیا تھوڑے لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں ایک سہلاب اور یعنی فہاشی کا ہے بے ہیائی کا ہے علاقوں کے علاقے گھروں کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں اور ایک سہلاب پھر سب سے مشکل اور سخت بادی اعتقادی کا ہے اب تو بستیاں ڈوبی ہیں اس میں کئی ہستیاں ڈوبی ہیں بڑی بڑی بستیاں ڈوب گئیں اور ادھر بڑی بڑی ہستیاں ڈوب گئیں ادھر بھی پل ٹوٹے ادھر بھی بڑے بڑے پل ٹوٹے ادھر بھی پلازے گرے برج گرے ادھر بھی بڑے بڑے برج گرے فرق یہ ہے کہ وہ سہلاب عام آنکھوں کو نظر نہیں آتا اور بتانے سے بھی یقین گھٹ لوگوں کو ہوتا ہے کہ آیا ہوا اور اس میں مدد اس کے مقابلے میں ہزار مرتبہ مشکل ہے کہ آج اس مدد کی کوئی اپوزیشن نہیں یہ مدد تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں بیرون ملک سے کہ فلان ملک نے اتنے پیسے بھیج دیئے فلان اتنے بھیج دیئے پھر مذہبی تنظیموں کے علاوہ دوسری تنظیمیں بھی کر رہی ہیں پھر کوئی رکاوٹ نہیں کہ تم کیوں ڈوبتوں کے بچا رہے ہو تم پیا فیار کٹے گی بلکہ تحسین ہے کہ ٹرکوں کے ٹرک فلانے بھیجیں اچھا کیا ہے تحسین ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے لیکن وہ جب مدد کرو گے تو کئی ڈبونے والے مقابلے میں کھڑے ہوں گے شیطان کے ساتھی کہ تم تو ہمارے کیوں پہ پانی پھیرنا چاہتے ہو ہم ڈبونا چاہتے ہیں تم بچانا چاہتے ہو اس میں خود جو ڈوب رہا ہے ہو سکتا وہ بھی تمہارا دشمن بنے جو خود ڈوبا ہوا ہوا ہے اور تم بچانا چاہتے ہو کہ جنم میں جاؤ گے ہاتھ پکڑو یہ بادیتقادی میں ڈوب گیا ہے پکڑو پکڑو اس کو ہو سکتا آگے سے وہ گالی نکالے کہ مجھے ڈوبنے دو مجھے تو اس کا شوق ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ ڈوبنے سے کیا ہو رہا ہے اس کو یہی پتہ نہیں کہ وہ ڈوب رہا ہے اس کو تم ڈوبتا دیکھ کہ ہاتھ ڈالو وہ تمہارا بازو کٹ دے آگے سے وہ مدد مشکل ہے اور وہ ہر ایک کبس کی بات نہیں اس مدد کبھی سوچا جائے احل سنت کے نگر میں وہ سیلاب آیا بادیتقادی کا بڑے بڑے آستانے ڈوبے بڑے بڑے گھرانے ڈوبے بڑے بڑے مدارس ڈوبے بڑے بڑے مفتی ڈوبے بڑے بڑے خطیب ڈوبے بڑے بڑے پیر ڈوبے یہ تک کہنے کو کوئی تیار نہیں کیسہ احلاب آیا ہے بچانا تو بات کی بات مشکل تو یہ ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے حساسے زیان جاتا رہا خود ڈوبنے والوں کو یہ نہیں کہ یہ بندہ ہمیں بچا رہا ہے چل اس کی بات تو سن لو وہ آگے سے پتھر مارتے ہیں بچانے والے کو اتنا شوق ہے ڈوبنے کا کیوں پتہ نہیں کہ اس سہلاب کی حلاقتیں کیا ہیں وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا اس بنیاد پر آج ہم تو اس موقع پر اب یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں اس وقت کے سارے علماء کے خطبے آج کے چیک کر لو انہوں نے اس وقت آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے کیا کیا دلائل پیش کی یعنی جو تقاضہ ہے قرآن و سنت سے ایک عالم کا کرانمائی کرے معاشرے کی ہم کسی سے مقابلہ نہیں چاہتے لیکن آخر ایک سروے تو کرنا چاہیے ہم تو اس سہلاب میں بھی یوں کمر بستا ہیں اس بنیادی چیز پر جو ڈیوٹی ہے ایک عالم کی وہ قرآن و سنت سے موتی نکال کے ان کو پیش کرے لیکن وہ جو دوسرا سہلاب ہے اس میں کچھ ایک کلومیٹر چل کے چھوڑ دیتے ہیں بولنا کچھ دو کلومیٹر کچھ دس کلومیٹر کچھ آگے جا کے پھر آخر جا کے پھر جب پانی بہت گہرا ہو جاتا ہے پھر بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں جو کہیں کہ واقع سہلاب آیا ہوا ہے اور باقع بچنے کی ضرورت ہے اور بچ ایسے ہی سکتے ہو جیسے یہ بندہ کہہ رہا ہے یا خود کہیں آؤ ہم تمہیں بچاتے ہیں بچو گے تو فکرِ رضا سے بچو گے بچو گے تو فکرِ اولیاء سے بچو گے بچو گے محبتِ اہلِ بیعت رضی اللہ و تلانم سے بچو گے بچو گے تو محبتِ صحابہ رضی اللہ و تلانم سے بچو گے بچو گے تو مسئلہ کے آل سنت سے بچو گے اکابر کی تحقیقات ان کے ذریعے سے بچو گے افسوس ہمیں یہ ہے کہ وہاں کچھ تو لوگ اندے ہیں اظہر ہے کہ جن کو جو کچھ کتابوں میں ہے پتہ نہیں تو وہ ایک قسم کے اندے ہی ہیں بلکہ امام شامی نے کہا جو اہل علم ہے زندہ ہیں جو جائل ہیں وہ مردہ ہیں تو اندہ ہونا تو مردہ کا ایک شعب آیا نا تو مطلب کیا بنا کہ وہ سہلاب اندوں کو کیسے نظر آئے وہ تو ہیں اندے نظر آنا ہے علماء کو اور علماء اندوں کی طرح بن جائیں یعنی جن کو پتہ ہے ڈیم ٹوٹ گیا ہے بستیں اجڑنے والی ہیں پانی سر چڑ گیا ہے اب پیچھے سے انڈیا نے بھی چھوڑ دیا ہے وہ پانی ایران نے بھی چھوڑ دیا ہے سعودی عرب نے بھی چھوڑ دیا ہے وہ پانی بد اعتقادی کا اب جو ہے وہ سب ڈوبنے والے ہیں اس پر فوراً اعلان کرو منٹ سے پہلے نکلو لیکن وہ منٹ تو کیا وہ سال گزر جائے پھر بھی نہیں بولتے ان کا یہ وہ سمجھتے فریضے ہی نہیں ہے وہ زبان ہی نہیں کولتے ان کا کلم ہی نہیں چلتا کہ اس سعلاب کے اعلان کے لیے جہاں آپ پتہ ہے منٹ میں کیا ہو جاتا ہے اب جو کچھ ہوا یہ زہری سعلاب میں تو وہ تو اس سے سخت ہے اس سے کروڑ درجہ تیز رفتار ہے اور اس سے بھاری نقصان کرتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ وہ سعلاب جس کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ہم دن رات خصوصی طور پر کمر بستا رہتے ہیں یہ سعلاب جتنا بھی سونامی ہو مال جائے گا بالاخر جان جائے گی ایمان تو نہیں جائے گا اور بدعتقادی کے سعلاب سے ایمان جاتا ہے اور جان چلی بھی جائے ایمان باقی رہے تو جنت ملتی ہے اور ایمان چلا جائے جان باقی رہے تو پھر بندہ جنم جاتا ہے اور یہ دنیا عارضی ہے اور وہ دائمی ہیں آخرت کے معاملات تو اس بنیاد پر آج میں اس لیے قوم کو یاد کرا رہا ہوں کہ اس ہلکے سعلاب پر تو ہر کوئی نکلا ہے اور نکلنا چاہے نکلنا چاہیے تھا اور نکلنے کا ثواب اتنا میں نے بیان کیا ہے مگر مجھے درد ہے کہ دوسرے سعلاب جو آیا ہوا ہے اور جس سے ایمان جاتا ہے اس پر لوگ کیوں بہرے گنگے ہیں چلو کچھ نے تو ہونا ہے اب امریکہ اس سعلاب کو لانے وارا وہ تو نہیں کہے گا بچو برطانیہ اسرائیل بھارت وہ تو نہیں کہیں گے بچو اور پھر ان کے جو چیلے اس ملک پہ ہیں وہ تو نہیں کہیں گے بچو وہ تو بچانے والے کو دشمن سمجھیں گے کہ یہ ہمارے سعلاب کو روک رہا ہے ہم نے اس میں سب کو ڈبونا تھا لیکن جو ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے اسے تو جاگنا چاہیے کہ امت ڈوب رہی ہے امت کو بچانا ہے امت سرکار کی ہے ان کے ایمان پر پیرا دینا ہے ان کا عقیدہ بچانا ہے اور کتنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے جو کم درجے کی ہے وہ آپ نے ہلاکتوں کا منظر دیکھ لیا موجیں کیسے اٹھیں چھت کیسے گرے بستیاں کیسے ملیا میٹ ہوئیں کیسے لوگ اجڑ گئے کیسے لوگوں کے جگر پارے ڈوب گئے اور کیسے دب گئیں چیزیں مال مویشی یہ تو ہلکا تھا اور ہلکا نقصان تھا اس کے مقابلے میں اور ادھر گن لوگ انگلیوں پہ کتنی تنظیمیں ہیں کتنے لوگ ہیں کتنے بندے ہیں اور پھر سرکاری طور پر بھی ہے بیرونی بھی ہے ساری مدد ہے دوسری کے لیے جب آپوزیشن بھی زیادہ ہے جب اوروں کی مدد بھی نہیں ہے اور پھر نقصان بھی بڑا ہے اس سیلاب پر بھی تو بولنا چاہیے جو گھر گھر میں آیا ہوا ہے اور گھر گھر میں جگر پارے ڈوب رہے ہیں اور گھر گھر میں مطا اے گرامایا امت برباد ہو رہی ہے چودہ صدیوں کے عقیدے اور نظریے کو ڈیمج کیا جا رہا ہے اور اس بیس پر پھر ہے ہم اپنی تحریف نہیں چاہتے لیکن یہ توجہ چاہتے ہیں قوم کی توجہ کس طرف کہ بڑا کام کونسا ہے اور بڑے کام کی طرف کرنے والے کتنے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور کتنا تقاضہ ہے کہ اور ہوں کتنا تقاضہ ہے کہ قوم جاگے کہ جو سہلاب کو سہلاب سمجھی نہیں رہی اور الٹا جنہوں نے بند توڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جو بند باند رہے ہیں اور یہ بیچارگی ہے کہ ادھر سے باندتے ہیں ادھر باندتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتا ہے پچاس جگہ باندتے ہیں سو جگہ ٹوٹ جاتا ہے سو جگہ باندتے ہیں ہزار جگہ ٹوٹ جاتا ہے اور دن رات پھر فون آ رہا ہے فلان جگہ بھی ٹوٹ گیا فلان بھی ٹوٹ گیا فلان دربار اجڑ گیا فلان آستانہ اجڑ گیا فلان مدرسہ اس کا محتمم بہ گیا فلان پیر کے سبزادے بہ گئے دین تو انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے لن یزال امر حاضحی الامت مستقیم یہ بخاری شریف میں میری آقا علیہ السلام کا فرمان ہے تاقید کے ساتھ قیامت تک اس امت کا عمر مستقیم رہے گا لیکن ساتھ ہی طفانوں کا بھی ذکر کیا لَلْفَقْرُ أَسْرَوْ اِلَا مَيُحِبْوْنِ مِنَ السَّيْلِ الْا مُنْتَحَوْ آج جب تم ویڈیو دیکھتے ہو سوشل میڈیا پر تیزی سے گولی سے تیز جاتا پانی تو ڈرتے ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیوں پہلے فرمایا تھا فرمایا میری امت کی طرف آزمائشیں اور امتحان فرمایا اتنی تیزی سے سیلاب کا پانی بلند جگہ سے ڈلوان کی طرف اتنی تیزی سے نہیں جاتا جتنی تیزی سے امتحان میری امتی کی طرف آتا اور فتنہ میری امتی کی طرف آتا لَلْفَقْرُ أَسْرَوْ اِلَا مَنْ يُحِبْوْنِ فرمایا جو تفان ہے سیلاب جو اس کا منتحا ہے زمین پر سب سے گہری جگہ یعنی سمندر اس کی طرف وہ اتنا تیزی سے ریلہ نہیں جا رہا جتنی تیزی سے میرے محب سے ٹکراتا ہے تو میں نے یہ سیلاب کی جو گفتگو کی تو یہ لفظ درکار ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان فتنوں کے لئے استعمال کیا کہ بعد اعتقادی اور بے حیائی اور یہ بھی ایک سیلاب ہے اور وہ تھوڑا تیز چلتا ہے یہ زیادہ تیز چلتا ہے تو ہمیں اس سے بچاؤ بھی درکار ہے لیکن اس سے زیادہ درکار ہے کیونکہ وہ صرف جان لے وا ہے اور دوسرا ایمان لے وا ہے اور جان اور ایمان کے مقابلے میں زیادہ ویلیو ایمان کی ہے کہ ایمان کے لئے جان تو قربان کی جا سکتی ہے مگر جان کے لئے معاذ اللہ ایمان قربان اس واسطے بیداری کی ضرورت ہے یہ ایک جلک ہے اس بیداری کے لئے کہ زہری سے حلاب تم نے دیکھا حدیث کہتی ہے اس سے تیز اور وہ صدیان گزر رہی ہیں جس میں وہ تیزی کی خبر دی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب زلجلال جتنے بھی لوگ اس حلاب میں جام حق ہوئے انہیں بلند مقام عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ ان کے لئے محنت کر رہے ہیں تنظیمیں کوشش کر رہے ہیں اللہ سب کو عجرِ عظیم عطا فرمائے اور وہ جو غیر مریض حلاب ہے غیر محسوس باد اعتقادی کا بے حیائی کا سود خوری کا امریکی نظام کا اللہ اس کے مقابلے میں اس امت کو بیداری عطا فرمائے باخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين